بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپرے پیج نمبر ٹھارٹی ٹو الوادت تاسیہ یونر نمبر نائن الاسوادت صحیح یا کونسونٹ وائسز آئین اور ہا کے بارے ہم پڑھیں گے اونا کا مطلب ہے یہاں اونا کا مطلب ہے وہاں اونا کا مطلب ہے ہیر اونا کا دیر ان دونوں کا استعمال ہم پڑھیں گے اگلے صفحے پر آئین ہے آپ پڑھنا شروع کرنے سے جی سر میں جی آپ ہی پڑھ لیں آئین 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 صوبانو ساں اسبو ہنگلی اسبو 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 ہنگلی ٹھیک ہے منا صاحب آپ نے یہ پڑھنا ہے یا نہیں آپ کو آزا آ رہی ہے شاید ان کے لینڈ ڈراؤپ ہوگی آپ بھی پڑھ لیں جنرل صاحبہ ٹھیک ہے اگلے صفحہ پہ وہ بھی پڑھیں اگلا صفحہ ٹھیک ہے تدریبات کا مطلب ہے مشکیں تدریب الاول پہلی مشک میز کا مطلب ہے نشاندی کریں ڈسٹنگوش کریں میز القریمات ان الفاظ کی نشاندی کریں جن کے شروع میں ہا کی آواز آپ سنتے ہیں تسمعو آپ سنتے ہیں یا آپ سنتی ہیں ان الفاظ کی نشاندی کریں جن کے شروع میں آپ ہا کی آواز سنتی ہیں یہ سوال کا مطلب ہے تو نشاندی کریں جی پڑھ لیں حدیقہ حسان ٹھیک ہے حدیقہ اور حزا حدیقہ حسان اور حزا اب اب ان سب لفظوں کو پڑھیں ان سب کا مطلب بتائیں بھائی آپ کے آواز پت رہی ہیں بھائی آپ کی آواز پت رہی ہیں اب ان سب لفظوں کو پڑھیں ان سب کا مطلب بتائیں آپ جی بھائی غزال، ہرند، ٹھیک ہے پل پیچھے، حدیقہ باغ، حسان گھوڑا، حبز، روٹی، آئین، آم، حضا۔ جھوٹے، پارغ خالی فاری کا مطلب ہے خالی ایمٹی اب تطریب الثانی جنت صاحب آ پڑھیں پہلے سوال پڑھیں اور سوال کا مطلب بتائیں ان الفاظ کی نشاندی کریں جن کے شروع میں آپ آئین کی آواز سنتی ہیں آئین تو دو لفظوں کے شروع میں آئین کی آواز آ رہی ہے وہ دونوں آئین ہی ہیں ٹھیک ہے اب آپ سب لفظ پڑھیں اور سب کا مطلب بتائیں اس بک میں ہم نے ہوت کا جو مطلب پڑھا تھا ہوتا سنک واشنگ بیسن یہ ہم نے اس ہوت کا مطلب پڑھا تھا جی اگلا میناسے باہر پڑھیں اگلا سوال جی بھئی میزو کرمات اللہ کی آخر وہاں محمد تسمعو میزو تمیز کریں ان کرمات کی اللہ کی وہ جن کے آخر میں ہا آتا ہے جو آپ سن رہے ہیں نیچے جو پڑھا تھا ٹھیک ہے ان الفاظ کی نشاندی کریں جن کے آخر میں ہا آتا ہے ٹھیک ہے بتائیں کون کو سنو صحیح ہے مکتاہن یکتاہن ٹھیک ہے اب آپ سب لفظ پڑھیں مکتاہن چابی ٹھیک ہے خلبو انگلی زیرا بازو بھائی زیرا بازو ہزہ ہزہ جوتے باتیخ باورچی باتیخ وارٹر میلن یہ جو ہم تربوز کھاتے ہیں جی تربوز ٹھیک ہے یکتاہو کھوننا حجیقت باور بشاہدہ سرہانہ تکیہ پلو ٹھیک ہے اب اگلا سوال جنر سے پڑھیں تدریب ٹھیک ہے بینر کلمات اللہ آخر آین ممت اسمہ بینر 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 کلمات کلمات بینر اللہ آخر 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 میں دیئے آین ممت اسمہ ان الفاظ کو بینر جو آخر میں آین آواز دیتے ہیں جن کے آخر میں آپ آئین کی آواز سنتی ہیں اس بو ٹھیک ہے زیرہ ٹھیک ہے اب آپ سب لفظ پڑھیں سارے رفظ مینائی صاحب آگلہ صفحہ آپ پڑھیں اس پر لکھا ہے ہونہ و ہونک جی بھائی ہونہ و ہونکا یہاں و اور ہونکا وہاں ٹھیک ہے کون یہاں ہے اور کون وہاں ہے حسن حسن ہوا سمیر حسن ہوا سمیرہ ہونہ حسن اور سمیرہ یہاں پر ہیں کمار ہوا سمیرہ ہونہ کا کمار اور سمیر وہاں ہیں اگلے صفحہ پہ تدریب مشک جنہ صاحب آ پڑھیں یہاں سے مینے چھیک اب سمیرہ کھنے اینن بھی تو اور گھر کہاں ہے ایل بھی تو سناکا اور گھر وہاں ہے چھیک ہونہ یہاں کون ہے من ہونہ یہاں کون ہے بینتو ہونہ بیٹی یہاں ہے بینتو ہونہ بیٹی یہاں وہ من ہونہ کا اور وہاں کون ہے ایسا ہے اپنے پاس سے جو بھی نام لے دیں جی کوئی بھی نام لے سکتی ہے یاسیر یاسیر و یاسیر و سمیرو ہونہ کا یاسیر و سمیرو وہاں چیک ہے آگے حسن یہاں کیا کر رہا ہے صحیح ہے بلکل یرکو حسن ہونہ یک راؤ حسن ہونہ ٹھیک ہے من یاپلو ہونہ کا وہاں کون کھا رہا ہے راجلو یاپلو ہونہ کا ٹھیک ہے اگلے صحیح پہ علواد دل آشیرہ آشیرہ یعنی دسویں یونٹ ہیں اللہ سوا تو صحیح ہا اور حمزہ یہ دو الفابیٹس ہم سیکھیں گے اور مراجعہ کریں گے یعنی کہ ریویجن کریں گے آئین کی ہا کی ہا کی اور علیف کی یا ان چار کی ہم ریویجن کریں گے تو اگلے منا صاحبہ پڑھنا شروع کر دیں ہا کو ٹھیک ہے سام تیر ٹھیک ہے بھو چہرہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اب جنرل سب آ پڑھیں اگلا حمزہ آ پڑھیں ایشیا آسیا نقشہ ایشیا آسیا کہتے ہیں ایشیا کو ایشیا مینار ٹھیک ہے یا اگلو کھانا ٹھیک ہے لولو موٹی موٹی یا کرو پڑھنا کیسا آجوتے ٹھیک ہے اگلا سوال آپ پڑھیں منا صاحبہ عزیب الاول مییز کلمات اللہ اولو ہا ہا ممہ تسماؤ تمیز کی جون کلمات میں جن کے شروع میں ہا آتا ہے جو آپ سن رہے ہیں ٹھیک حرام حاضہ حاضی ہی حلال ٹھیک ہے حاضی صحیح ہے اب ان سارے الفاظ کو پڑھیں چاند حاضی 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 شیر آسیا ایشیا حاضی یہ لڑکی ہلال نیا چاند ٹھیک ہے اگلا جنہ صاحب آپ نے تدریب 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 السانی تدریب ہم اس اگلا ہم تدریب دیئے کلمات میں ان کی نشاندہ ہم شروع میں حمزہ تھا حمزہ کی آواز آپ سنتی ہیں ٹھیک ہے تسمہ سنتی ہیں جی تسمہ سیکنڈ پرسن کیلئے اس مار کرتے ہیں بشک وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے لئے تسمہ اس مار کرتے ہیں جی سر عبر سوی خارم احرام پہلے نشاندہ ہم حمزہ والی حمزہ عبر 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 سوی جی تو نیڈل والی نیڈل والی سر عبر اور عصد ٹھیک ہے عبر اور عصد ٹھیک ہے ان دونوں کے شروع میں عمز آتی ہے اب سارے الفاظ پڑھیں جی سور نشانده عصد اوش کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ایک گونسلہ گونسلہ نیسٹ پرندوں کا جو گونسلہ ہوتا ہے اس کو ہم اشک کہتے ہیں اگلا جمع ناسبہ آپ سوال پڑھیں اگلا جمع ناسبہ آپ سوال پڑھیں اگلا جمع ناسبہ آپ سوال پڑھیں یہ الفاظ ہیں نہیں نہیں سوری سوری دو ہی ہیں بس ایک وجہ ہے اور دوسرا وجو صرف دو ہیں ٹھیک ہے اب ان سارے الفاظ کو پڑھیں غلط غلط ٹھیک ہے زراؤن بازو بازو ازبون خلی بچ کی چہرہ یپلا ہو وہ پڑھ رہا ہے مجھوں چہرے میں پتا ہوں چابی یپتا ہوں بھولا ید بخو بھول چکھانا وہ پکا رہا ہے ٹھیک ہے ید بخو پکا رہا ہے صحیح ہے آگے جنس صرف آپ پڑھیں آپ کے باز بہت ہلکی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ان سب کو پڑھیں مینار یک رہو پڑھنا تباہ بورچی یتبو کو پکانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے تدریب الخامس اور تدریب السادسہ یہاں نہیں ہو سکتی ان کو چھوٹ دیں اور اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہے الوادت الحادی آشر اس کا مطلب ہے یونٹ نمبر 11 الہادی آشرہ کہتے ہیں 11 کو 11 یونٹ پھر ہے شدہ کا سمبل بناوا ہے اس کا نام بریکٹ میں لکھاوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شدہ پھر ہے مراجیتو آمہ کہتے ہیں جنرل ریویجن کو تدریب اللہ کتابہ رائٹنگ کی پریکٹس اللہ اٹ برنگلے کسی ہیں تدریب اللہ کتابہ والیکم السلام آج ہم پڑھیں پیج نمبر 36 ہے پی ڈی ایف کے اوپر کتاب الاساسی الوادت الحادی آشر تو تدریب اللہ کتابہ کا مطلب ہے رائٹنگ کی پریکٹس کریں گے ہم اس میں مشک کریں گے آگیا ہے شدہ شدہ کا مطلب آپ کو آتا ہے جنرل صاحبہ شدہ کو ہم دو دعا پڑھتے ہیں جب بھی کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے تو اس حرف کو ہم دو دعا پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ حرف اصل میں دو دعا لکھا ہے تو اس کو آپ جنرل صاحبہ پڑھنا شروع کر دیں پیج نمبر 37 کتاب الاساسی جی جنرل صاحبہ جی پڑھیں پڑھیں جنرل صاحبہ پڑھیں آپ کے واضح ہی نہیں آری اور سraidے ہیں جی پڑھیں جنرل صاحبہ جی پڑھیں جی اکتاب جی پڑھیں جنرل صاحبہ چلیں ٹھیک ہے آپ کے بعد بہت ہلکی آرہی ہے آپ بہتر ہوئی ہے تو اسی چلیں پڑھیں سی آپ سیارت ہوں گاڑی سر ان کو لگ لگ بھی لکھا ہوا ہے مطلب اس میں وہ بس اس کا مطلب لکھا ہے جی اس کا مطلب لکھا ہے شدہ کا اور کچھ نہیں ہے تو یہ ہمیشہ ہی ہوگا جب بھی کسی حرف کے اوپر شدہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے اولے حرف پہ سکون ہے اور دوسرے پہ جو بھی حرکت ہوگی وہ حرکت ہے تو یہاں پہ یہاں پہ جو پہلا یہاں اس پہ سکون ہے اور دوسری یہاں مکیف کرتے ہیں ایڈاپٹر کو ایڈاپٹر اے ڈی اے کس کو سیر؟ اے ایڈاپٹر اے ڈی اے پی ٹی او آر ایڈاپٹر اے ڈی اے پی ٹی او آر اے ڈاپٹر اے ڈی اے پی ٹی یہ یہ باٹی کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کلاس کے اندر جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس کو صحیح ہے تو بس ہم نے اس محل رہنا ہے کہ جو بھی ہے شدہ بلا حرف ہوگا اس کو ان کو تکوشش کرنی ہو اس میں دو آوازیں آئیں آگے ہے اس کو فائضہ صحبہ اس اسما ہوا کریر کا مطلب ہے سنو اور دھراؤ کریر کا مطلب ہے ریپیٹ کرو دھراؤ تو یہ اس کو آپ پڑھنا شروع کر دن فائدہ صاحبہ اس کو پڑھیں گے اس شامس یہ ہم نے کتاب دروس اللہ تلات بھی ہمیں یہ چیزیں تصفیر سے ہم پڑھ چکے ہیں یہ جو چیز ہے ہم کتاب دروس اللہ تلات بھی ہمیں پڑھ چکے ہیں تصفیر سے اس کو آپ اس طرح پڑھیں اس شامس 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 سام کا مطلب ہے تیر ایرو یہ جو تیر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سام ٹھیک اب جنت صاحب آہ پڑھیں بہر اجاز کیا مطلب ہے نافذہ کا نہیں نافذہ کا مطلب ہے کھڑکی نہیں سام سترس کا مطلب ہی نہیں ہے کھڑکی سیارت گاڑی السیارت امسال مجسمہ امسال سورن بیل سور ٹھیک ہے اور تدریب ثانی ہے اگلی انتک کلیمات المعبیرہ انتک کا مطلب ہے پرنونس کریں الکلیمہ وہ لفظ پرنونس کریں المعبیرہ جو ایکسپلین کرتا ہے انسورہ تصویر کو کماف نموزت جیسے کے مثال میں کیا گیا ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا لفظ پڑھیں جو اس تصویر کو ایکسپلین کرتا ہو تو تصویر کو سب سے بہتر جو چیز ایکسپلین کرتی ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے تو آپ انہیں ان تصویروں کا نام پڑھنے تو یہ اس کو ایکسپلین کرے گا فاجر صاحب پڑھنا شروع کر دیں کیا آپ کو واز آ رہی ہے حازہ حسان یعنی گھوڑا جی صندوق سے آ رہی ہے ٹھیک ہے حازہ بیک یعنی مرگہ ہے حازہی سفینہ یعنی گشتی ہے بحری جہاز بحری جہاز بحری جہاز ہے حازہ حازہ حسان یعنی گھوڑا ہے ٹھیک ہے اب آگے جنر صاحب آ پڑھیں جنر کو کیا کرنے ہیں کس کو ریزر کو ریزر نہیں ہے یہ تکیہ ہے یہ تکیہ ہے وسادہ یہ وسادہ یہ تکیہ ہے آزم ایکسو یہ کہتی ہے آزم ایکسو یہ سندوق ہے ٹھیک ہے آگے صفحہ پہ بھی ہے آزم صندوق ہیں یہ صندوق ہے حازہ غلط حازی میزنہ 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 یہ مینار ہے حازی میزنہ یہ ہم نے پڑھا ہے ابھی پیچھے سبق میں اوپر لکھا ہوگا پیچھے حازی یہ گاڑی ہے حازم مکتبو یہ میز ہے ٹھیک ہے اب آگے فائزہ صاحب آ پڑھیں حازہ نفتاہن یہ چاپی ہے حازہ نمر یعنی یہ شیر ہے حازہ اسد حازہ اسد حازہ اسد یہ شیر ہے حازہ زرد یعنی یہ پٹن ہے حازہ ہلال یعنی یہ نیا چاند ہے ٹھیک ہے اگلے صفحہ پہ ہے تدریب السالس انتک اسم الاشارہ وہ اسم اشارہ ہم نے پرونانس کرنے اور مرتب بسورہ جو اس تصویر کو کساب مطابق رکھتا ہے یا اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہم کہہ سکتے ہیں کماف ان نموز جیسے کے مثال میں کیا گیا ہے یعنی کہ ہم نے تصویر کے مطابق ہم نے اسم اشارہ استعمال کرنے ہم نے دو ابھی تک اسم اشارہ پڑھیں ایک حازہ اور حازی تو ان دونوں کی مدد سے ہم نے ایک خالجگاہ پرپر کرنی ہے تو جو مونس لفظ ہے اس کے ساتھ حازی لگانا ہے جو مذکر لفظ ہے اس کے ساتھ حازہ لگا دینے تو جنرل صاحبہ شروع جائیں حازہ کتاب ہے یہ کتاب ہے حازہ ویڈا پردس کے غلاب سب ہوتا ہے حازہ ہی نظارت میں یہ چشمہ ہے یا اینک ہے حازہ تپرون یہ بچہ ہے حازہ ہی کتا تپرون یہ بلی ہے ٹھیک ہے آگے فائضہ صاحب آؤ پڑھیں حازہ ہی نخلا دون یعنی یہ خجور کا طرف ہے اور حازہ دیپر یعنی یہ مردہ ہے حازہ ہاؤزن یعنی یہ حوض ہے حازہ ہی مخلص یعنی یہ مخلص ہے اور حازہ محراز یعنی یہ حل ہے ٹھیک ہے ہاؤز کہتے ہیں سنگھ کو واشنگ بیسن کو ہم نے اس کتاب میں اس کا یہ مطلب پڑھا ہے ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ آجیں اگلے صفحے پڑھیں اگلے صفحے پڑھیں ہاں بھی پڑھ لیں جی پڑھیں پڑھیں موتی ہیں حازہ ہی لولوہ یہ موتی ہیں یا یہ موتی ہے حازہ کلم یہ کلم ہے حازہ جملو یہ اونٹ ہے حازہ ہی مکسو یہ کینچی ہے حازہ اسبو یہ انگلی ہے حازہ ہی اسبو یہ انگلی ہے حازہ صحیب یہ تلوار ہے ٹھیک ہے آگے سوال ہے تدریب الرابعہ چوتھی مشق اکتب الجملالاتیہ کیا مطلب ہے سوال کا یعنی لکھیں ایسا کہ جملے ہیں نیچے دیئے گئے جملوں کو لکھیں اکتب الجملالاتیہ نیچے دیئے گئے جملوں کو لکھیں تو حازہ صاحب آپ یہ جملے پڑھیں اور ان کا مطلب بتائیں کمال ایفر کتاب یعنی کمال کتاب پڑھ رہا ہے کوئی خاطتہ پڑھ رہا ہے سلیم یشم وردہ یعنی سلیم جو ہے وہ بلا کے پوٹوں سوہ ٹھیک رہا گئے جنہ صاحب آپ پڑھیں ہاں کتاب پڑھ رہا ہے کتاب پڑھ رہا ہے کتاب پڑھ رہا ہے ایک اس heavily کے پچھے تپلو بچہ یا نمی کھا رہا ہے الموزو کیلے بچہ کیلے کھا رہا ہے ٹھیک ہے اتفلو بچہ کیلے کھا رہا ہے آگے ہے قائمہ تب الہرو فل عربیہ بیجمین اشکالو حا قائمہ کہتے ہیں ٹیبل کو یہ جو نیچے ٹیبل بناوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قائمہ عربی میں تو اس ٹیبل کو ہم کہتے ہیں قائمہ قائمہ بالحروف العربیہ جو عربی کے حروف ہیں ان کا یہ ٹیبل بناوا ہے بی جمی اشکالوہا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ یہ بناوا ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر حرف جو ہے جنی بھی طریقے سے عربی میں لکھا جاتا ہے وہ سب کے سب آگے ڈبوں میں لکھے ہیں عموماً چار طریقوں سے لکھا جاتا ہے تو ہر حرف تو چار طریقوں سے اس ٹیبل کے اندر لکھا ہے آگے ہے کامر جیو تکیب تذکیرہ لطاری تکیر جو طالب علم ہے وہ ان کی درائی کر سکے ان کو یاد کر سکے الابجدیہ الاربیہ سب سے پہلے لفظ ہے جو ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا آپ اس کا مجھے مطلب بتا دیں کیا ہے غلط یہ پہلے لفظ ہے جو ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا پہلے لفظ اس کا مطلب ہے عربی کے الفہ بیٹس عربی کے حروف عربی کے الفہ بیٹس اس ٹیبل میں یہ سب کے سب عربی کے الفہ بیٹس لکھے ہیں یہاں پہ تو یہ ان کا بس پڑھنا ہی ہم نے تو آپ فائدہ صاحبہ پڑھنا شروع کر دیں سیمپل جیسا پڑھنا ہے با تا سا جیم ہا خا اس سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آگے بس ٹھیک ہے اب آگے جنہ سے پڑھیں ٹھیک ہے تو بسکلی یہاں تک ہم نے ابھی یہ سیکھ لیا ہے یعنی جو کتاب اس کا مقصد ہی تھا کہ آپ لوگوں کو عربی کے جو حروف ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ سکھا جاتا ہے تو اب یہاں سے آگے پھر کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اٹھ درس الاول اوپر لکھا ہے پہلا سبق تو یہ انشاءاللہ ہم کل اب جدیہ کہتے ہیں نا جی اب جدیہ تو یہ انشاءاللہ ہم کل شروع کر لیں گے آج تو کلاس پھر نہیں لینی نا کافی آج لمبی کلاس تھی کل انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے پھر آج کا سانتہ دے آپ اس کو پڑھنا اگر کچھ چیز سمجھنا ہی تو میں آپ کو پڑھا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں صبح آپ مجھ سے میسیج کر دینا تو صبح کے وقت میں آپ کو پڑھا دوں گا اگر کچھ چیز